بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آئیوٹیوب فیملی کیسے آپ سب امید خیری سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو سکھ چیندے اور آپ کیلئے آسانیاں پیدا کریں آج میں آپ کے لے کے آئے ہوں چکن تکہ گریوی کی ریسپی چکن تکہ گریوی اتنا مزیدار بنتا ہے کہ جب آپ اس کو اپنی فیملی کو سرف کریں گے تو وہ پیچان ہی نہیں پائیں گے کہ آپ نے گھر میں بنایا ہے یا بھار سے آرڈر کروایا ہے اور اس کو بنانے میں زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا سو ویورز اگر آپ کو میری ایسپیز اچھی لگتی تو میری چینل کو لائک شورد سبسکرائب کرنا نہ بھولیں چلیے آئیے بہت ہی مزیدار ساتھ چکن تکہ گریوی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں چکن تکہ گریوی بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں چائیو کا چکن بول لس یہ میں نے تین پاؤں لے لیا ہے اور اس کو چیتنے دے ووش کر لیا تھا ووش کرنے کے بعد سٹرن میں ڈال کر رکھ دیا تھا تاکہ اس کا پانی سار نکل جائے پانی بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے اور میڈیم پیسز میں کٹ کروا لیا تھا چھوڑے بڑے پیسز آپ اپنی ساپ سے رکھوا سکتے ہیں اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ون ٹیبل سپون ادھک لسن کا پیسٹ اس کے بعد ہم ایڈ کریں گے ہاف ٹیبل سپون کلال مرچوں کا پاوڈر ون این اہاف ٹیبل سپون تکہ مسالہ کسی بھی بلند کا آپ یوز کر سکتے ہیں اور دو نیمو کی رسز میں ڈال دیں گے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے دہی فور ٹیبل سپون کے برابر دہی میں بھی پانی بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے اگر پانی والا دہی ہو تو آپ اسے اس چینل میں ڈال کے اس کا ساپ آئی نکال سکتے ہیں اب ہم اس میں ایڈ کریں نمک ہاف ٹی سپون کے برابر اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے کوکنگ وائل ون ٹیبل سپون کے برابر نمک آپ کم یوز کیجئے گا کیونکہ مسالہ میں بھی نمک ہوتا ہے اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے تمام انگریجنز کو اچھی طریقے سے مکس کرتے جائیں گے تاکہ ایک ایک پیس پہ مسالہ لگ جائے اور یہاں دیکھیں میں نے اچھی طریقے سے مکس کر لیا ہے اب ہم اس کو مینیشن کی رکھ دیں گے کور کر دیں گے کسی پلیٹ پر اور کچن کاؤنٹر پہ میں رکھ رہی ہوں کیونکہ سردیاں ہیں آدھے گھنٹے کے لئی میں رکھ رہی ہوں اگر آپ چائیں تو 2 سے 3 گھنٹے کے لئی بھی رکھ سکتے ہیں یہاں دیکھیں آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے اور چکل اچھ طریقے سے مرینیٹ ہو چکا ہے اگر آپ چائیں تو 2 سے 3 گھنٹے کے لئے رکھ دیجیے کیونکہ میں جلزی میں بنا رہے ہوں تو میں نے آدھے گھنٹے کے لئی بھی رکھا ہے مرینیشن کی لئے اور یہاں ہم نے ایک پین لے لیا تھا پین میں ڈال دیا تھا فور ٹیبلی سپون کے برابر کوکنگ آئل کوکنگوں کو گرم کرنے کے لئے رکھ دیا تھا ایک ایک کر کے سرہ سے پیس رکھتے جائیں گے سارے پیسز میں ایک ایک کر کے رکھتی جاؤں گی اس طرح سے اور یہاں دیکھیں میں نے سارے پیسز کو رکھ دیا ہے پانچ منٹ تک سکھنے دیں گے ایک طرف سے پھر ہم فلپ کر دیں گے فلم ہم نے میڈیم رکھی ہوئی ہے اور یہاں دیکھیں پانچ منٹ ہو چکے ہیں ایک طرف سے سکھ چکے ہیں اب ہم فلپ کر دیں گے سرہ سے دیکھیں کلر آپ دیکھ سکتے ہیں کتا خوبصور سا آ چکا ہے سارے فلپ کر دیں گے ایک ایک پیسز کو فلپ کرتے جائیں گے یہاں دیکھیں میں نے سارے فلپ کر دیئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں اب پانچ منٹ کے لئے یہاں سے سکھنے دیں گے اور یہاں دیکھیں پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب میں آپ کو قریب سے کلر دکھا رہی ہوں کس طرح کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتہ زبردرسہ کلر آ چکا ہے دوسری پیس کوئی میں کلر آپ کو چک کروا رہی ہوں کلر بہت زبردرسہ آ چکا ہے لیکن اب یہ ہافڈن ہوئے تو اس جگہ بنالیں گے سینٹر میں چھوٹی دکٹوری رکھ دیں گے اور اس میں رکھ دیں گے کوئلہ گرم کیا ہوا میں نے کوئلوں کو گرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا اور تھوڑ سا کوکنگ اول لائل دیں گے لٹ لگا لیں گے اور ہول میں ہری میچ رکھ دیں گے تاکہ سموک بار کو نہ آئے بس ایک منٹ کی لیے ہمیں سموک دینی ہے تاکہ بہت زبردرسہ فلیور آ جائے یہاں دیکھیں ایک منٹ ہو چکا ہے اب کور ہم ہٹا دیں گے اور کوئلے کو روموو کر دیں گے اور اسے ایک پلیٹ میں ڈال کے رکھ دیں گے اب یہاں ہم نے ایک پوٹ لے لیا ہے پوٹ میں ڈال دیا ہے فورٹ ایبر سپون کے برابر کوکنگ اول کوکنگ اول کو تھوڑا گرم ہونے دیں گے اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے چوب کی ہوئے دو بڑے میں نے پیاز لیتے سے چوب کر دیا تھا اگر آپ میڈیم سائز کی پیاز لے تو تین کافی ہوں گے یہ میں نے چوب کر لیتے اس میں ڈال دیں گے اور اچھا سا پیارا سا کلر آنے دیں گے ڈارک براؤن کلر ہمیں نہیں چاہیے ہوگا بس لائٹ سا پنکی کلر ہمیں دینا ہوگا اور یہاں دیکھیں اچھا سا پیارا سا کلر آ چکے آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں اور اب ہم اس میں ایٹ کر دیں گے لیسن ایڈر کا پیس ون این ہاف ٹیبلک سپون کے برابر اور یہاں میں نے ایٹ کر دیا ہے اچھے طریقے سے مکس کرتے جائیں گے اور چند سیکنڈ تک ہم پکائیں گے بیسی تیس سیکنڈ کی تقریباً ہم پکائیں گے اور اب ہم اس میں ایٹ کر دیں گے ٹرماٹروں کا پیسٹ یہاں میں تین ٹرماٹروں کا پیسٹ میں ایٹ کر ہوں میڈیم سائز کی ٹرماٹر تھے اگر آپ بھائی ٹرماٹروں کا پیسٹ یوز کریں تو ڈو ٹرماٹر کافی ہوں گے اب ہم اس میں ایٹ کر دیں گے ہاف ٹیبل سپون ہلدی پاوڈر ہاف ٹیبل سپون دھنیا پاوڈر اور اب ہم اس میں ایٹ کریں گے ون فور ٹیبل سپون کے برابر نمک نمک چکن میں پہلے بھی ایٹ کے اس وجہ سے کم ایٹ کریں گے ہاف ٹیبل سپون کے برابر بھونا ہو کٹا ہوا ذیرہ ایٹ کریں گے اور اچھی طریقی سے مکس کریں گے اچھی طریقی سے ہم نے مکس کرتے جانے ہو اس کی بھنایی کرنی ہے فلم ہم نے ہائی ٹرکنا ہے جتا ہم یہ پانی ہے ٹرماٹروں کا ہم نے اس کا ڈرائی کرنا ہے ہائی فلم پر اور یہاں دیکھیں میں نے اچھی طریقی سے بھنایی کر دیے ہو اچھی طریقی سے مکس ہو چکے ہیں مسالوں کا جتنا بھی کچھا پان تھا وہ دور ہو چکا ہے اچھی طریقے سے بنائی کرنی ہے اور ہائی فلیم پر یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی طریقے سے بنائی ہو چکی ہے اور اب ہم اس میں شامل کر دیں گے چکن جو ہم نے بنا کے رکھا ہوتا ہے یہ ابھی فولی ڈن نہیں ہے یہ شامل کر دیں گے اور یہ شامل کرنے کے بعد اچھی طریقے سے مکس کریں گے فلیم ہائی ہی رکھا ہوا ہم نے ابھی اچھی طریقے سے مکس کرتے جائیں گے اب ہم اس میں ایٹ کر دیں گے پانی 1.5 کپ کے برابر میں نے یہاں 1.5 کپ کے برابر پانی ایٹ کی اگر آپ چاہیں تو زیادہ پانی بھی ایٹ کر سکتے ہیں 2 کپ کے برابر جتنی آپ گریوی بنانا چاہتے ہوتے ہیں پانی ایٹ کر سکتے ہیں اچھی طریقی سے مکس کر دیں گے لیڈ لگا دیں گے اور 15 منٹ کے لیے میڈیم کی لو فیم پر رکھ دیں گے پکنے کی لیے اور یہاں دیکھیں 15 منٹ ہو چکے ہیں لیڈ ہم ہٹا دیں گے ماشاء اللہ سے سبحان اللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کتہ زبردستہ تیار ہوا ہے اگر آپ چاہیں تو اس موائن پر ڈش آؤٹ کر سکتے ہیں مگر میں اس موائن پر ایٹ کر دوں گے بلائی ایک پکٹ کے قریب اگر آپ کے پاس گھر میں بلائی موجود ہے تو آپ وہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں ہاف اپ کے برابر میں یہاں ایک پکٹ کا یوز کر رہے ہوں اچھی طریقے سے مکس کر دیں گے اور مکس کرنے کے بعد اس کو دو منٹ تک پکنے کے لیے رکھ دیں گے لیڈ لگا لیں گے اور دو منٹ کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی اس کی فائنل لک یہاں دو منٹ ہو چکے تھے مگر میں نے پانچ منٹ کے لیے سٹے دیا تھا پانچ منٹ کے بعد ہی میں کور ہٹا رہی ہوں تاکہ سٹیم ساری باہر کو نکل آئے کوکنگ اور اوپر کو آ جائے اب میں ڈش آؤٹ کر رہی ہوں دیکھ سکتے ہیں آپ کے تمزدار سا چکن تکہ گریوی تیار ہو چکا ہے بہت ہی زبردست سا تیار ہوگتا ہے آپ گھر میں بنائیں جو ہم بڑے بڑے ہٹلوں میں جا کے کھاتے ہیں آپ گھر میں بنائیں گے تو آپ کی فیملی بہت خوش ہو جائے گی اپنے ابو کیلئے اپنے امی کیلئے ایسے کھانے بنائیں گے تو تعریفوں کے ساتھ ساتھ آپ دھیروں دعائیں بھی وصول کریں گے اگر پسند آئی ہو تو لائک شو اور سبسکرائب لازمین کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھی گا اپنے اپنے والدین کا بہت خیر رکھی گا بہت زیادہ چاہتیوں ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ موسیقی